بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس عید کا سب کو بے سبری سے بہت ہی زیادہ انتظار ہوتا ہے خیر اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں خجوروں کے ریٹ رمضان المبارک کے جب میں نے شروع ہوا تھا تو اس وقت خجوروں کا ریٹ کیا تھا اور آہستہ آہستہ اب جو خجوروں کا ریٹ ہے وہ کیا ہو گیا ہے کیونکہ بہت سارے دکاندار حضرات جن کے پاس خجوریں پڑی ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے خجوروں کا ریٹ مارکیٹ سے نہ معلوم کیا ہو تو انہیں ریٹ کا نہ پتا ہو جو تادہ ترین ریٹ ہے تو کہیں وہ دکانہ کھا جائیں کہیں ان کو اپنے جو ہے وہ گاٹا نہ پڑ جائے خجوروں میں اس لیے میں آپ لوگوں کے ہلپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو جیسا کہ دکاندار حضرات ان کا معلوم ہے کہ جب رمضان المبارک کا مینہ شروع ہوا تھا تو اس وقت تیرہ ہزار چودہ ہزار پی فی من ریٹ تھا خجوروں کا جو ایرانی خجور تھی اس کا تو اب میں کل مارکیٹ گیا تھا اپنی دکان کا سمان لینے کے لیے خجوریں میں نے تھوڑی سے خرید دی ہیں تو کل میں نے مارکیٹ سے ریٹ کا پتہ کیا ہے تو کل کی جو صورتحال ہے مارکیٹ میں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اکیس ہزار پی من جو ہے وہ ایرانی خجور کا ریٹ ہو چکا ہے بیس ہزار پی فی من اکیس ہزار پی فی من جو ریٹ ہے خجوروں کا ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس سٹاک موجود ہے تو وہ آپ اپنے جہاں سے کھلیتے ہیں وہاں سے فون کر کے پتہ کر سکتے ہیں اس کا ریٹ اور اسی طرح جو ربعی خجور ہے جو کالے رنگ کی ہوتی ہے اس کا ریٹ جو اچھی اور صاف ستری خجور ہے اس کا ریٹ ہو چکا ہے تیس ہزار پی فی من جو کہ کچھ دن پہلے چوبیس ہزار پی فی من تھا اور اسی طرح سے جو مضافتی خجور ہے جو ڈبے میں پیک ہوتی ہے نرم خجور اس کا ریٹ جو چند دن پہلے تھا وہ تقریباً بائیس ہزار پی فی من تیس ہزار پی فی من تھا اس کا ریٹ اب ستائیس ہزار پی فی من ہو چکا ہے جو اچھی صاف ستری خجور ہے مضافتی اس کا ریٹ جناب ستائیس ہزار پی فی من ہو چکا ہے اسی طرح جو ربعی خجور ہے صاف ستری اس کا ریٹ تیس ہزار پی فی من ہو چکا ہے جو اس سے تھوڑی ہلکی کوالٹی کی ہے وہ تقریباً 29,000 پی فی من اس کا ریٹ ہے اسی طرح جو ایرانی خجور ہے اس کا ریٹ جناب 21,000 پی فی من ہو چکا ہے کیونکہ جناب جیسے ہی اس کے بارے میں مزید کوئی معلومات مجھے ملیں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں شکریہ